موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ بھی اپنا سوال بھیج کر جواب معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال بھیج دیں یا چاہیں تو لکھ کر تحریری شکل میں اپنا سوال بھیج دیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کی جو بھی اصل و ضعبیت ہیں سب کا خیال لکھیں بالخصوص دھیان لیں کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو جواب کی ضرورت ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ قرآن اور صحیح حدیث کے روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچا ہے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی ایک فیرز تھے سب سے پہلے ہیں ویڈیو میں کچھ سوالات ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال سوال علیکم شکس صاحب میں دوبج سے احمد شفی میں نے ایک بیلڈنگ کی اجوات بیلڈنگ ٹائر کی ہے اس میں میرا چار کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے اور وہ میں کرائے پہ دینے کے لیے ٹائر کی ہے اب اس کا چار سال ہو گیا ابھی میں اس کا زکاة کا پیسہ دے ہوں یا نہیں دے ہوں یہ ازاد کی جی پلیس سوال آپ نے دیکھا ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بیلڈنگ بنائی ہے یا کوئی گھر لیا ہے یا افلیٹ لیا ہے یا کیا کیا اللہ علم کوئی پروپٹی ہے ان کی جس کو انہوں نے قرائے پہ دینے کی نیت سے حاصل کیا ہے ان کی کوئی پروپٹی ہے گھر وغیرہ جو قرائے پہ دینے کیلئے حاصل کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر زکاة ہے کی نہیں ہے تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو نمازہ ہے اور آپ زکاة دینا چاہتے ہیں تو اگرچہ آپ پہ زکاة نہ بھی ہو دینا چاہے کوئی نہ دینا چاہے تو وہاں پہ وہ سوال کرے کہ دینا ضروری کی نہیں لیکن اگر اس کا دل کشادہ ہے وہ دینا چاہتے ہیں تو پوچھنی کے ضرورت نہیں وہ آپ دے ڈالیں آپ کا تجارت ہو کوئی بھی مال ہو کچھ دینا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں تو آپ دے سکتے ہیں صحیح مسلم ہوگارے کی روایت ہے کہ کوئی شخصہ جو کھیتی کرتا تھا تو وہ اپنی پیداوار کا ایک بٹا تین اللہ کی راہ میں دیتے تھا تھا حالانکہ ایک بٹا تین مطلوب نہیں ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کے لئے تو اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں رہی بات یہ کہ یہ جو آپ نے مکانات خریدے ہیں اس میں زکاة ہے کی نیت تو اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہمارے رہائش کیلئے مکانات ہوں گے ہمارے بچوں کیلئے ہوں گے اور جب تک اس میں کوئی نہیں رہتا ہے تب تک یہ قرائے پر ہوگا تو آپ کے قرائے کی جو رقم آئے گی اس میں آپ زکاة دیں گے لیکن آپ کا کاروبار یہ ہے آپ فلیٹ کا کاروبار کرتے ہیں بیڈنگ کا کاروبار کرتے ہیں گھروں کا کاروبار کرتے ہیں اور آپ کا مقصد اس کو بیشنا یا قرائت پر دینا ہوتا ہے یعنی اگر وہ بگ گیا تو بگ گیا نہیں بکرا تو سب آپ کا کاروبار ہے تو کاروبار ہے تو اس میں آپ کو زکاة دینا پڑے گا اگر وہ اموال تجارت ہے تو آپ تجارت کی حیثیت سے وہ پروپرٹی آپ نے لی ہے تو آپ کو زکاة دینا ہے اور ایسے ہی آپ نے اس کو اس ادنیت سے لیا ہے کہ یہ کل کو ہماری وراثت ہوگا ہمارے بچوں میں ہمارے اشتاروں میں جائے گا اور جب تک اس کا استعمال نہیں ہے تب تک یہ قرائے آئے گا اس سے تو پھر جو قرائے اس کی جو رقم ہوگی اس میں زکاة ہے مکان پر زکاة میں لیکن اگر آپ تجارت بیجنس کر رہے ہیں مکانوں کا گھروں کا بیلڈنگوں کا تو پھر وہ اموال تجارت کی حیثیت سے اس کا شمار ہوگا اس میں آپ کو زکاة دینا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میرا نام اسلام علی خان ہے میں گوڑیا بڑا رازستان سے ہوں میرا سوال ہے کہ ہم لوگ ہندو بستی میں رہتے ہیں جہاں پہ پانچ سو گھر تقریبا ہندو ہے اور پندرہ بیس گھر ہمارے ہیں تو جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں گھر آتے ہیں تو جو بھی ہندو ملتے ہیں وہ رام رام بولتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو یہ رام رام کا جواب دینا درست ہے یا نہیں دینا چاہیے جرح بتانے کی مہربانی یہ بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندووں کے بیچ میں رہتے ہیں اور جب ان کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو وہ ہم کو رام رام یا جیسے کوئی الفاظ کہتے ہیں یعنی جس طرح سے ہم لوگ سلام کرتے ہیں کسی سے ملتے وقت کسی سے ملاقات کے وقت تو ہمارا جو ایک سیغہ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اور جواب دینے والا کہتا ہے وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ جو سلام کا معاملہ ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسے ہی ہر مذہب میں ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کچھ الفاظ وہ کہتے ہیں بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ ہندو لوگ رام رام کہتے ہیں تو اس کا جواب دے سکتے کی نہیں تو دیکھئے کوئی بھی شخص چاہے ہندو ہو چاہے جو بھی ہو اگر وہ آپ کو سلام کرتا ہے تو اس میں کوئی اچھی دعا ہے اچھے کلمات ہیں تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں مثلا کوئی بھی کہتا ہے اللہ آپ کو ابحلا ہو تو اس طرح سے آپ کی صبح خیریت سے ہو یا شب خیر کہتا ہے کچھ بھی کہتا ہے تو اپنے انداز سے کہتا ہے اپنے مذہب کے دعا سے کہتا ہے اگر وہ الفاظ اپنے اندر کوئی غلط مانا نہ لیا ہوں تو آپ جواب دے سکتے ہیں بالخصوص اگر کوئی سلام ہی کرتا ہے گئر مسلم ہی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ بھی اس کو وَعَلَيْكُمْ کہہ سکتے ہیں اگر وہ سلام کلیر نہیں کر رہا ہے تو آپ کو کچھ شک ہے تو اور اگر وہ واضح طور پر سلام کہہ رہا ہے تو شیخ علبانی وغیرہ کا فتوہ ہے کہ اگر بہت ہی واضح طور پر کوئی اسلام وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُوْ نیا سلام ورحمت سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو اسلام کی دولت نماز دے تو شیخ علبانی رحم اللہ کا کہنا ہے کہ اگر واضح طور پر کوئی اسلام کرتا ہے چاہیے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تو اس کا اسلامی جواب دے سکتے ہیں اسلامی سلام کرتا ہے اسلامی جواب دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اسلامی سلام نہیں کرتا ہے اپنے مذہب کے اعتبار سے سلام کرتا ہے تو اگر اس کے اندر کوئی غلط معنی نہ ہو تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں اگر کوئی غلط عقیدہ ہو غلط معنی ہو اس کے اندر تو اس کا جواب آپ نہیں دیں گے یہ جو آپ نے کہا رام رام کہتا ہے اب اسے کیا مراد ہے اللہ عالم مجھے نہیں معلوم اس سے کیا مراد ہے تو ان سے ذرا پوچھئے کیا اس کا مطلب ہے اس سے کیا مراد کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ رام سے مراد وہ اللہ کو لیتے ہیں یا کس کو لیتے ہیں کہ اوپر والے کی رحمت ہو تم پر وگر ایسا کچھ ہے تو آپ ان کو کوئی اچھا جملہ آپ بھی بول سکتے ہیں ان کے لئے اسلامی سلام تو نہیں ہے لیکن ان کے حساب سے کوئی اچھا جملہ جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو بول سکتے ہیں لیکن اگر رام رام سے مراد ان کا کوئی آدمی ہو یا کوئی ایسا ان کے مذہب کے مطابق اس مذہب کا کوئی گروہ ہو کوئی بڑا آدمی ہو اس کو مراد لے رہے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی نمازش ہو تم پر یا اس طرح کا کوئی عقیدہ ہو ان کا تو بہرحال اس کا جواب تو نہیں سکتے کہ آپ پر بھی ہو آپ ان کو اسلامی طریقے سے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ آداب کہہ سکتے ہیں جو ایک اچھا مانا رکھتا ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہ سامنے والے کے الفاظ شرکیاں نہیں ہیں غلط نہیں اسلامی تعلیمات سے ٹکرار نہیں رہے تو جواب دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اسلامی تعلیمات سے اگر وہ ٹکرار رہے تو اس انداز میں آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں البتہ اگر اچھے کلمات ہیں جیسے آداب وغیرہ کچھ ایسے الفاظ آپ وہاں پر کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں مسلمان ہوں کے تو ظاہر ہے کہ اسلام کا ایک اپنا طریقہ ہے سلام اور جواب کا امید ایک جواب آپ کو ملے گیا ہوگا ناظرین یہ کوئی سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آوڈیو میں کوئی سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صاحب میرا نام خالد ہے میں ابو زبی سے مقاطب ہو رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ شیخ میرے مکان سے قریب ایک مسجد ہے جہاں پہ فجر کی نماز میں دوسری رقعت میں امام صاحب دعا خونت پڑھاتے ہیں تو میں کیا کرنا چاہیے انہوں ہاتھ اٹھا کے دوسری رقعت میں رکو سے رکو میں جانے کے بعد رکو سے جب اٹھتے ہیں جب انہوں دعا خونت پڑھاتے ہیں کیا میں ان کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھوں یعنی ہاتھ ویسے ہی چھوڑے رہوں یعنی آمین بولتے رہوں یعنی کوئی اور مزید میں جا کے نماز پڑھوں بھائی یہ سوال کریں کہ جہاں یہ رہ رہے ہیں وہاں کی مسجد میں فجر کی نماز میں پابندی کے ساتھ دوسری رقعت میں دعا خونت ہوتی ہے تو کیا وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا کسی دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھیں اسی طرح وہاں نماز پڑھتے ہیں تو خونت میں کیا کریں ہاتھ پڑھائیں گی کی نہیں تو دیکھیں جس خونت کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ رکو کے بعد پڑھتے ہیں تو ظاہر یہ خونت نازلہ ہوگا جیسے یہ پڑھ رہے ہیں اگر کسی موقع مناسبہ سے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اگر مستقل طور سے عادت بنا لیا کسی مسجد والوں نے تو ان کو سمجھانا چاہیے یہ بات غلط ہے اللہ کے نبی اس لسم سے ثابت نہیں ہے مستقل دعا قنوط پڑھنا یہ بالکل اللہ کے نبی اس لسم سے ثابت نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ساجش ہو رہی ہو کوئی تکلیف پہنچا جا رہا ہو تو دعا قنوط پڑھنا اللہ کے نبی ثابت ہے اور آج کی زمانے میں ہر مہینے میں ہر دن کہینے کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اس لئے ہم سال بھر دعا قنوط پڑھیں گے یہ غلط بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہ دیکھئے بہت سارے جگہوں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا یا کوئی مسئلہ ہوتا تھا لیکن ہر موقع پر دعا قنوط نہیں پڑھی گی بہت ہی اہم مسئلہ ہو اور خاص طرح سے وہ علاقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد اس مسجد میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے تربیت یا افتہ صحابہ کہیں بھیجے گئے ان کے ساتھ کچھ ہوا آپ نے دعا قنوط پڑھا یہ الگ مسئلہ ہے لیکن یہ کہ اور بھی صحابہ اکرام کے ساتھ ظلم ہوا ان کو تکلیف دی گئی بہت کچھ ہوا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر قنوط نازلہ نہیں پڑھی ہے اس لئے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہے اس لئے ہم پورے سال قنوط نازلہ پڑھیں گے یہ ٹھیک بات نہیں ہے یہ درست نہیں ہے کہ اس طرح سے پورا یہ سمجھ لیجئے کہ فجر کی اصل شکل ہی گوم ہو جاتی ہے روز آنا پورے سال بلکہ پوری لائف یہ تائیں کر لینا کہ ہم قنوط نازلہ پڑھیں گے یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو جس مذہب میں ایسا ہو رہا ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ غلط بات ہے آپ ایسا چھوڑے اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو بہرحال نماز تو آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے وعیسے ہم یہ تو کہیں گے غلط ہے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے وعیسے ان کی نماز اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز ہو جائے گی وہاں پڑھ سکتے ہیں البتہ چونکہ نماز میں ایک نقص ہے جو چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں اسے مسلسل فجر کی نماز میں شامل کر لینا یہ نماز میں ایک کمی ہے اب اس کے وعیسے ایک لاؤس ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم مکمل وہ نماز پڑھیں جو اللہ کے نبی سے ہم پڑھتے تھے تو آپ دوسری مذہب میں جا کے فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اس لئے نہیں کہ یہاں نماز نہیں ہوگی اس لئے کہ نماز تو ہوگی لیکن وہاں کے جو نماز ہے وہ پوری طرح سے سنت کی مطابق ہے اور یہاں کے جو نماز ہے یہ پوری طرح سے سنت کی مطابق نہیں ہے اس ارادے سے آپ وہ جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ آپ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ وہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ شادی بیعہ میں جو حلدی لگاتے ہیں وہ درست ہے یا نہیں یہ ہمارے بھائیں ان کا پوچھنا ہے کہ شادی بیعہ میں جو حلدی لگاتے ہیں وہ درست نہیں ہے دیکھیں کبھی کبھار حلدی کسی نے لگایا ہے تو ہو سکتا اس کا مقصد یہ ہو جسم کے صفائی تو جسم کے صفائی کے لئے اگر کوئی حلدی لگا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے پرانے زمانے میں سابون وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا جہاں تو مجھے معلومات تھے واللہ وعلم میں بھی بہت زیادہ دیہات میں نہیں رہا ہوں اور نہ وہاں کی رسم و رواج کا مجھے پتہ ہے لیکن تھوڑا بہت جو یاد پرتا ہے کہ شاید وہ جسم کے صفائی کے لئے ایسا کرتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی باقعدہ رسم ہے باقعدہ ایک رسم کا حصہ ہے تو پھر اس کے لئے اس کے گنجائش نہیں ہے خاص طور سے وہ رسم غیر مسلموں کے یہاں سے ایڈاب کی گئی ہو ان کی کاپی کی گئی ہو تب تو اور مسئلہ سنگین ہے من تشبہ بے قومین فہومین ہوں جو کسی قوم سے تشبہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے تو رسم و رواج کی طور پر یہ ہو رہا ہے تو غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صاحب نے شادی کے جو طریقہ بتایا ہے صحابہ کرام جس طرح شادیاں کرتے تھے ہمیں اسی طرح شادی کرنا چاہیے اس شادی کو بہت زیادہ مشکل نہیں منانا چاہیے آسا منانا چاہیے اس لئے اگر کبھی کبھار کس نے لگا لیا اور وہ بھی کس لئے صفائی کے لئے اگر ایسا کچھ ہے اس میں تو مجھے نہیں معلوم اس کا کیا بینیفیٹ ہے اس کا کیا فائدہ ہے لیکن اگر اس کا بینیفیٹ اس کا فائدہ جسم کی صفائی ہو کسی بھی معنی میں تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کبھی کا بار کیلئے کیسے کیلئے لیکن اگر وہ رسم کا حصہ ہے لازمی طور پر کہ وہ ایک رسم کا حصہ ہے تو اس کو ختم کرنا ضروری ہے آپ ایسا نہیں کہ سکتے اور بالخصوص اگر وہ کہیں کسی اور سے وہ رسم لی گئی ہو غیر مسلموں سے اس کو کوپی کیا گیا تو معاملہ اور سنگین ہے اور برا ہو جاتا ہے اس کو ختم کرنا اور ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ تشبو بالاگیار کی قبیل سے آتا ہے تو اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے واللہ ہو عالم امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محترم میرا سوال ایک ہی ہے کہ مثال کے طور پر کسی کی شادی ہوئی تو وہ کہیں پہ جاب کرتا ہے دوسری سٹیٹ میں ہے جیسے مثال کے طور پر آج کل اکثر و بیچتر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب گھردکوں کی شادی ہوتی ہے وہ کہیں امامیت کسی میں ہوتے ہیں یا کسی بھی مطلب باہر ہوتے ہیں اپنے سٹیٹ سے اپنے ڈسٹریکٹ سے باہر ہوتے ہیں اور گھر والے ان کو انکار کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو آپ ساتھ میں لے جانا گھر میں رہنے لے دینا اور وہ گھر والوں کی نافرمانی کر کے ماں باپ کے نافرمانی کر کے بیوی کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں مطلب تو اس میں کیا وہ ماں واپ کی نافرمانی کرنے سے وہ گناہگار ہوگا کہ نہیں ادھر سے اس کو یہ خطرہ بھی ہے اگر میں نے بیوی کو ساتھ میں نہیں لیا تو میں گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں تو اس میں کیا ماں واپ کی نافرمانی کا گناہ ملے گا کہ ماں واپ کی نافرمانی کر کے اس کو گھر میں رکھنا چاہیے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شادی کرنے کے بعد کہیں باہر اپنا اسٹیٹ چھوڑ کے اپنا صوبہ چھوڑ کے اپنا گاؤں چھوڑ کے کسی دوسرے اسٹیٹ میں کسی دوسرے جگہ جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں کاروبار کے لیے بیجنس کے لیے یا امامت کے لیے بھائی صاحب نے امامت کا بھی ذکر کیا کہ امامت کے لیے بھی جا کے امامت کراتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ اپنی فیملی لانا چاہتے ہیں اپنی بیوی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں لیکن گھر والے ماں باپ allow نہیں کرتے گھر والے کہتے ہیں نہیں تمہاری بیوی ہمارے پاس رہے گی تم کو جہاں کام کرنا کام کرو امامت کرو جو کرنا کرو لیکن بیوی یہاں پہ رہے گی یہ بھائی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ضرورت ہو اپنی بیوی اپنے پاس رکھنے کی بطور خاص جب اس سے اندیشہ ہو کہ وہ گناہ میں ملویس ہو جائے گا اگر اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھے گا تو زناکاری میں مطلع ہو سکتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے اگر اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہے تو کیا وہ گنے گار ہوگا کیونکہ والدین کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لئے بیوی کو اپنے پاس رکھ رہا ہے یہ ایک مسئلہ ہے دوسری طرف والدین کا حکم ہے تو گنے گار ہوگا کی نہیں یہ بھائی سب کا سوال ہے دیکھئے ایک اصولی بات ہے اللہ کے نبی اسلام کی حدیث سے شیخ علبانی نے سیعہ میں نکل کر کے اس کی تخریش کی ہے کہ اللہ کی معصیت میں اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی یہ اصولی بات ہے یہ حدیث بھی ہے اور باقیدہ یہ اصول بھی ہے یہ اصول ہے جو حدیث سے مستمبت ہے کہ کسی بھی معصیت میں اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جن جن لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے دیکھئے ماں باپ کے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے عمرہ ہیں سلاتین ہیں ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اس طرح سے جو اہل علم ہیں ان کی اطاعت کا بھی حکم ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کی اطاعت یا چھوٹے لوگ ہیں بڑے لوگوں کا کہنا مانے ہیں تو اطاعت میں یا بیوی ہے اس کو حکم ہے شہر کی اطاعت کرے تو اطاعت کا دارہ بہت وسیع ہے یعنی مخلوق میں کئی جگہ مخلوق کے ایک گروہ کو کہا گیا ہے کہ تم اس گروہ کی اطاعت کرو لیکن یہاں پہ یہ اصول پیش نظر ہونا چاہیے کہ اطاعت تب تک چلے گی جب تک سامنے والا قرآن و حدیث کی مطابق کوئی حکم دے رہا ہے یعنی کوئی ایسا حکم دے رہا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کے خلاف نہ ہو تو اس کا حکم ماننا چاہیے لیکن اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف حکم دے رہا ہے کوئی ظالمانہ فیصلہ لے رہا ہے ظلم کر رہا ہے اس تعلق سے کوئی حکم دے رہا ہے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی اس کا حکم نہیں مانا جائے گا اور اس کا حکم نہ ماننے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر ایک شوہر بیوی کو حکم دے نافرمانی کا بیوی نہ مانے بیوی پہ کوئی گناہ نہیں اگر ماں باپ حکم دیں اپنی اولاد کو شرک کرنے کا وہ نہ مانے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ جو معاملہ ہے کہ بیویوں کو ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے پاس رہے تو دیکھیں اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ اثر ہے ہمارے معاشرے پر ہمارے کلچر پر ان لوگوں کے رسم و رواج کا تو ان لوگ کا یہ بنائے ہوا سشٹم ہے جوائنٹ فیملی مشترکہ خاندان اسلام کا دیا ہوا یہ نظام نہیں مشترکہ خاندان ان لوگ کا یہ بنائے ہوا نظام ہے اور اس نظام کا یہ حصہ ہے کہ جو بھی شادیاں ہوں گی سب ماں باپ کے ساتھ ہوں گی یعنی ساز کے ساتھ بہو ہوگی ساز بہو کا جو جھمیلہ ہے وہ اس نظام کا حصہ یہاں کے کلچر کا حصہ ہے جسے مسلمانوں نے بھی اپنایا ہوا ہے اور وہی سے یہ دشواری آرہے ہیں کہ ماں باپ ضد کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رہے تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اسلامی تقاضی نہیں ہے اگر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو ہمارے پاس رکھو تو اسلامی تقاضی نہیں ہے یہ ان کا حق نہیں ہے یہ یہاں کا ایک کلچر ہے جس کو فالو کر رہے ہیں اس لئے ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے ہاں اگر ماں باپ بیمار ہوں پریشان حال ہوں ان کو دیکھنے والا کوئی بھی نہ ہو تو ایک آدمی اپنی بیوی سے خدمت لے سکتا ہے ان کی اور شوہر اپنی مرضی سے اپنی بیوی سے کوئی کام لے سکتا ہے اپنی ماں کی خدمت لے سکتا ہے اپنے باپ کی خدمت لے سکتا ہے اپنے بہنوں کی خدمت لے سکتا بھائیوں کی خدمت لے سکتا اسلامی دائرے میں لے سکتا اس کو یہ حق ہے لیکن اگر ماں باپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آرام سے رہ رہے ہیں شکون سے رہ رہے ہیں اور بیٹے کو ضرورت ہے بیوی کی تو بیٹے کا یہاں پر بیٹا کا معاملہ سب سے ادھا اہم ہوگا وہ بیوی کو اپنے پاس رکھے گا ماں باپ کے ساتھ بیوی رکھنے کی ضرورت ہے اگر ماں باپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو بیٹا یہ کہہ سکتا ہے کہ ماں باپ ہمارے پاس آجاؤ یعنی جہاں وہ امامت کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے وہاں پر اپنے ماں باپ کو بلالے تو بجائے اس کے کہ اپنی بیوی وہاں چھوڑے اپنے ماں باپ کو وہاں پر بلالے اور ماں باپ کو آنا چاہیے لیکن اگر ماں باپ کہتے ہیں تمہاری بیوی ہے رہی گی تم کہیں بھی کام کرو تو یہ غلط بات ہے اس معاملے میں ان کی بات نہیں مانے جائے گی کیونکہ ایک بندے نے شادی کیا ہے بیوی پہ اس کا حق ہے اور پھر حق کے زوجیت ہے زوجیت کا ایک حق ہوتا ہے شادی کے حقوق یہ حقوق کیسے ادا ہوں گے اپنے پاس نہیں رکھے گیا تو یہ حقوق کیسے ادا ہوں گے بھائی صاحب نے سوال میں پوچھا ہے کہ اسے گناہ میں پڑھنے کا اندیشہ بھائی صاحب گناہ میں پڑھنے کا اندیشہ نہ بھی ہو تو بھی بیوی کا ایک حق ہے وہ حق کہاں ادا ہوں رہا ہے اگر وہ ہمیشہ ماں باپ کے پاس رہے گے تو حقوق کہاں سے ادا ہوں گے اس لئے اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت سے شادی کی ہے تو اس کو اپنے پاس ہی رکھے ہاں کبھی کبھار چھوڑ دے ماں باپ کے پاس کہیں چھوڑ دے یا الگ مسئلہ ہے لیکن بہرحال اس کی بیوی ہے اس کو شوہر کے پاس ہی ہونے چاہی کسی بھی شادی شدہ عورت کو اگر شادی ہو گئی ہے تو اسے شوہر کے پاس ہی ہونا چاہیے یہ اس کا حق ہے بیوی کا بھی ایک ہے شوہر کا بھی ایک ہے لیکن اگر معاملہ ایسا ہو جیسا کی سوال میں کہا گیا کہ گناہ میں پڑھنے کا اندرشہ ہے تب تو اس پر بہت زیادہ لازم ہو جاتا ہے اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ کسی طرح سے بیوی کو اپنے پاس لاکے رکھے اور والدین کا رہا مسئلہ اگر وہاں پہ ان کو دیکھنے والا کوئی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو ماں باپ کو بھی بلائے ایک شخص اپنے ماں باپ کو بھی ایسا نہیں چھوڑ سکتا بیوی کو اپنے پاس رکھے اس کی ضرورت ہے حق ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ماں باپ کو کہیں بھی پھیک دے ان کو کہیں بھی چھوڑ دے لاچار مجبور بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو بولا ہے اپنے پاس اگر تمہاری دیکھ بھال کیلئے کوئی نہیں ہے تو تم ہمارے پاس آجاؤ ہماری بیوی ہمارے ساتھ رہے گی ساتھ میں تم بھی آ کے رہو یہ حل وہ نکال سکتا ہے تو دونوں چیزیں غور کرنے کی ہیں ایک تو یہ کہ بیٹے کا جو حق ہے بیوی اس کے ساتھ رہے یہ معاملہ ٹھیک ہے اس کا حق استعمال کرے لیکن والدین کی بھی حقوق ہے کہ ان کی خدمت ہونے چاہیے بچوں کو ان کی ریعت کرنا چاہیے تو اگر گاؤں اگرہ میں والدین نے ان کی دیکھ بھل کرنے والا کوئی نہیں ہے تو کوئی انتظام کرے اس کا کوئی دوسرا بھائی کوئی کوئی دوسرا شخص ہے جو ان کی دیکھ بھل کر رہا ہے لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو ان کو ایسے بے سارا نہیں چھوڑ سکتا ان کو بلائیں اپنے پاس ان کو رکھیں اس طرح سے دونوں کی حقوق ادا ہوں گے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالت میں کئی لوگوں پر جلم ہو گیا اس میں میری والدہ میرے رشتے دار اور بہت سے لوگ ہیں اور ان میں سے کچھ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو میں اپنے گناہ کی کس طرح سے معافی مانگ سکتا ہوں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے گستے میں بہت سارے لوگوں پر ظلم کیا ہے افسوسناک بات ہے کہ انہوں نے اس میں اپنی والدہ کا بھی نام لیا ہے والدہ پر بھی ظلم کیا ہے یہ تو بہت ہی خوفناک بہت خطرناک بات ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں پر انہوں نے ظلم کیا ہے ان میں سے کچھ لوگ دنیا سجاد چکے ہیں کچھ لوگ ہیں تو یہ کیا کر سکتے ہیں یعنی اس کی بھرپائی کیا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ذریعہ میں رکھیں کہ ظلم بہت خطرناک چیز ہے اور صحیح مسلم مقرد کی روایت ہے کہ خیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ظلم کا حساب لے گا تو مظلوم مظلوم اس کی نیکیاں ظالم کے نیکیاں اٹھا کے مظلوم کو دے دے گا اور مظلوم کے گناہ اس کے سر پر الاد دے گا تو یہ بہت بڑا لوس ہے ظالم کا کہ وہ جو کوئی اچھا کام کرے گا تو وہ سارا اچھا کام اس سے چھین کے یعنی اس کا جو ثواب ہے اس سے لے کے وہ مظلوم کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا اور کوئی ظالم ایسا ہو جو جس کے پاس نیکیاں ہی نہ ہو یا کوئی ظالم یہ سوچ رہا ہو یعنی اتنا زیادہ ظالم ہو سوچ رہا ہو کہ میں کیوں اچھا کام کروں وہ بھی کسی اور کو مل جائے گا تو پھر ہوگا یہ کہ مظلوم کے جو گناہ ہوں گے وہ گناہ اس کے سر پر الاد دیں گے یعنی ظالم کا تو گناہ ہے ہی ساتھ میں مظلوم کا گناہ بھی اس کے سر پر الاد دیں گے تو جہنم میں یہ اور اندر چلا جائے گا جہنم میں بھی طبقات ہیں جس سے جنت میں طبقات ہیں کہ جو عالی قسم کے لوگ ہیں جس سے انبیاء شہدہ وغیرہ ان کے لئے جنت میں جو مقام ہے وہ ایک عام جنتی کو نصیب نہیں ہوگا ایسے جہنم میں بھی جو جتنا بڑا معاند ہے جو جتنا بڑا اسلام کا دشمن اللہ کا دشمن ہے اسے اتنی ہی بترین جگہ اس کو جہنم میں ملے گی تو ظلم یہ بہت خطرناک چیز ہے قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا اب اگر کسی کو یہ حساس ہے کہ اس نے ظلم کیا اس کی بھرپائی کیسے کرے تو اللہ رب العلم سے توبہ کرے سب سے پہلی بات توبہ کرے یہ عزم کریں کہ دوبارہ وہ ظلم نہیں کرے گا اور اگر جن لوگوں پر ظلم کیا ہے وہ لگ زندہ ہے تو جا کے معافی مانگیں اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے وارسین سے جا کے معافی مانگیں ان کے بچوں سے جا کے معافی مانگیں تو جن لوگوں پر ظلم کیا ہے سب سے پہلے جا کے معافی مانگیں دوسری بات یہ ہے کہ ظلم میں اگر کوئی چیز اخذ کر لی ہے چھین لیا ہے تو اس کو واپس کریں ظلم کیا شکل یہ بھی ہوتی ہے پیسہ چھین لیا پروپٹی ہلپ کر لیا تو یہ ساری چیزیں ریٹن کریں واپس کریں اس میں صرف معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا معافی تو تب ہوگی کسی کو گالی دے دیا کچھ بول دیا تو جا کے معافی مانگیں لیکن اگر کوئی چیز ظلمن چھین لیا ہے کسی کی پروپٹی لے لیا کوئی بھی چھ لے لیا تو یہاں پہ معافی کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ جا کے آپ چند بول بول دیں بلکہ یہاں پہ معافی کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے وہ پروپٹی پہلے واپس کریں ریٹن کریں اس کے بعد توبہ بھی کریں اللہ سے بھی معافی مانگیں اور اس بندے سے بھی معافی مانگیں اور ایسے لوگ اگر فوت ہو گئے ہیں یعنی جن کا مال آپ نے ہڑپ کیا ہے تو ان کے وارسین کو آپ کو لوٹانا ہے انہیں کیوں فوت ہو گئے اب ان کو دینا نہیں ہے وہ جا کے ان کے وارسین کو دینا ہے اور اگر ایسی کوئی شکل نہ بن پائے یعنی آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ چیز ان سے لیا تھا ابھی کیسے واپس کریں پتہ نہیں لوگ کہاں چلے گئے آپ کو اس سے صدقہ کرنا ہے یعنی اتنا رقم آپ ان کے صدقہ کر دیں آپ اس کو استعمال میں نہیں لاسکتے اس کے علاوہ توبہ کرتے رہے ہیں اللہ رب العالمی سے معافی طلب کرتے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا واقعی سچی دل سے آپ معافی مانگیں گے اور اس کی جہاں بھرپائی کرنے والی بات ہے وہاں بھرپائی کریں گے تو اللہ رب العالمی انشاءاللہ معاف کرے گا اور ایک بہت اہم ذریعہ ہوتا ہے ظلم اگرہ کے معاملے میں بلکہ کسی بھی معاملے میں کہ آدمی زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کریں اگر آپ نے کوئی بھی گناہ کیا ہے اور اس کا مخصوص کفارہ شریعت کی طرف سے تیہ نہیں ہوا اور آپ اپنی طور سے کفارہ دا کرنا چاہتے ہیں تو اگر حقوق کا مسئلہ ہے تو آپ حقوق قابس کریں اللہ سے معافی مانگیں لوگوں سے معافی مانگیں اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں اپنا خود کا مال جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں وہ صدقہ چھوڑ کر جو آپ پر واجب ہوتا ہے جو رمضان وغیرہ میں جو لوگ کلیشن کر کے دیتے ہیں ڈھائی فیصد والی زکاة وہ چھوڑ کے جو فرض صدقات ہیں وہ چھوڑ کے باقی آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کی عادت ڈالیے تو انشاءاللہ اس طرح سے بھرپائی ہو سکتی اور اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے اگر کوئی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے تو اس طرح سے آپ توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے دعا کہ اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے اور آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین ناظرین آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کوئی بھرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس کے نوٹ فرمال لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں اور تحریری شکل میں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کوئی ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو بھی آداب ہیں ان سب کا خیال لکھیں بطور خاص دھیان نہیں کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال لگتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تب کنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ان کی صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں امان اللہ تقریب برامہ ذلہ نوادہ سے شیخ میرا سوال ہے وراثت کے مطالق سے کہ اگر کوئی فریق وراثت تقسیم سے پہلے یعنی مورس کے حیات میں مورس کی زمین میں کچھ تعمیراتی کام کرتا ہے یعنی اپنے ٹوٹے پھوٹے کھپڑا پوش خستہال مکان و دکان کو اپنی کمائے سے پکا پختہ بناتا ہے اس کے بعد جلد ہی والد مورس انتقال کر جاتے ہیں تو پھر وراثت تقسیم میں کیا حکم ہوگا نمبر ایک یہ سارے تعمیر شدہ چیز کو مورس کی ملکیت تسلیم کر سارے فریقین کے درمیان یہ اقصہ تقسیم کیا جائے گا یا نمبر دو جس فریق نے اس میں جتنا پیسہ لگایا اسے اتنا پیسہ یا معافظہ دے کر تقسیم کیا جائے گا یہ امان اللہ بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی حیات میں اس کی پروپرٹی اس کے علاوہ کسی اور نے کچھ خرچ کیا ہے اور اس میں کچھ اضافہ کیا ہے مثلا ایک باپ ہے اس کے پاس ایک گھر ہے دکان ہے مکان ہے بہت سارے چیزیں ہیں تو اس نے جس حالت میں گھر دکان مکان بنایا تھا وہ بعد میں آگے چل کر وہ سیدھا ہو گئے تو اس کے بعض وارسین نے جیسے اس کا ایک دو بیٹا یا کوئی انہوں نے اس گھر کی مرمت کرائی اس کو صاف کروایا اس کو اور خوبصورت بہتر بنایا تو ان لوگوں نے بھی اپنا ایک خرچ کیا ہے ان گھروں پر تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ مورس کے مرنے کے بعد باپ کے مرنے کے بعد جب اس کی جائدات بٹے گی تو کس طرح بٹے گی کیونکہ اب اس میں تو پروپرٹی مخلوط ہے کچھ پروپرٹی وہ جو باپ کی ہے کچھ اس میں ایسی چیز ہے جس میں کچھ وارسین کا بھی خرچہ لگا ہے تو خلط ملت ہو گیا دو لوگوں کئی لوگوں کی پروپرٹی مخلوط ہے تو کیسے باتیں گے اس کو تو دیکھئے یہ سوال بار بار آتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ ہی ویسا ہے یہ جوائنٹ فیملی ہے جو مشترکہ خاندان اس کی ویسے یہ مسئل کھڑے ہوتے ہیں کہ اس میں ایک پریوار اور ایک خاندان ایک ساتھ رہتا ہے اور اندر سے سب کی یہ مرضی ہوتی ہے عام طور سے یہ عرف ہوتا ہے ہمارا کہ جب تک بٹوارہ نہیں ہوتا ہے تب تک چاہے کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو باپ ہو بیٹا ہو جو لوگ بھی پیسہ کماتے ہیں وہ مشترکہ طور پر ہی بناتے ہیں چاہے کھیت خریدیں چاہے دکان خریدیں چاہے گھر بنائیں مشترکہ ہوتا ہے اور اس ذہنیت کے ساتھ کام ہوتا ہے کہ کل کو جب بٹوارہ ہوگا تو سب کو برابر برابر ملے گا وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کس نے زیادہ خرچہ کیا ہے کس نے کم خرچہ کیا ہے یہ ہمارے یہاں کا ایک عرف ہے ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے اگر کوئی شخص اس سسٹم سے راضی ہے یعنی جب جوائنٹ فیملی چل رہی بٹوارہ نہیں ہوتا تو وہ اس ذہنیت کے ساتھ پیسہ لگا رہا ہے کہ جب بٹے گا تو سب کا برابر برابر حصہ ہوگا وہ اس پر راضی ہے پیسہ لگاتے وقت جیسے گھر کی مرمت کر رہا ہے مرمت کراتے وقت اس کے ذہن میں یہ بات تھی جب یہ بٹے گا تو جیسے ہمارا حصہ ہے ایسے ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جن کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا ہے تو اگر اس ذہنیت کے ساتھ ایک ساتھ وہ کام کر رہے تھے ایک ساتھ گزر بسر کر رہے تھے تو ان حالات میں اگر وہ مال بٹے گا تو سارے وارث ان کو جائے گا اور اس پر اصل ملکیت باپ کی ہوگی یعنی اصل وہ مال باپ کا مانا جائے گا بس یہ ہے کہ باپ کے مال میں تھوڑا سا بچوں نے بھی شرکت کیے مدد کیے لیکن وہ سارا مال باپ کا ہوگا اور باپ کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو جائے گا یہ بات اس صورت میں کہی جائے گی جب جوائن فیملی کا مسئلہ ہو اور پیسہ لگاتے وقت سب کی ذہنیت اہی رہی ہو لیکن اگر معاملہ دوسری طرح کا ہو مسئل نہیں ہے کہ جوائنٹ سسٹم کا مسئلہ نہ ہو جوائنٹ فیملی کا مسئلہ ہی نہ ہو ایک باپ ہے وہ اپنا الگ کمہ رہا ہے بچے بڑے ہوئے وہ الگ کمہ رہا ہے اب کوئی پرپرٹی باپ بیٹے دونوں نے مل کے خریدی ہے یا باپ کی زمین تھی بیٹے نے گھر بنا لیا اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جوائنٹ فیملی کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ سب الگ الگ ہو چکے ہیں یہ بٹوارہ ہو چکا ہے کہ یہ بٹوارہ نہیں بھی ہوا تو ابھی ہر شخص اپنا الگ الگ کام کر رہا ہے سب کا چولہ الگ ہے سب کے اخراجات الگ ہے کوئی کسی ایک دوسری کی ساتھ نہیں ہے کوئی شیئر نہیں ایک دوسری کے ساتھ سب کا حساب سب کا ایک آنٹ بالکل الگ ہے تو اس طرح کے حالات ہو تو اگر باپ کے ساتھ بیٹوں کی بھی پرپرٹی مخلوط ہے تو باپ کی پرپرٹی اس طرح بٹے گی بچوں کی پرپرٹی نہیں بٹے گی تو اگر بچوں نے کچھ ایسا خرچہ کیا ہے کوئی ایسی پرپرٹی ہے جو الگ کی جا سکتی ہے تو وہ الگ کی جائے گی اور وہ ان لوگوں کو صرف ہوگی جن لوگوں نے وہ خرچہ کیا لیکن یہاں پر ایک بات دھیان میں رہے کہ کچھ لوگ دونوں شکلیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں دونوں صورتے لیکن یہاں پر ایک بات دھیان رہے کہ کچھ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو مشترکہ خاندان کی اصول پر خرچ کرتے ہیں یعنی اس ذہنیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں بعد میں اصولہ نہیں ہے بلکہ یہ باپ کا ہوگا اور سب میں بٹے گا لیکن جب وقت گزرتا ہے بٹوارہ ہو جاتا ہے بات آگے بڑھتی ہے ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں بیویوں کے نیتیں بدلتی ہیں تو وہ لوگ اپنے شہروں کے دماغ کو بدل دیتی ہیں اور کہتی ہیں یہ تم نے کمایا کے لگایا تم جو ہے اتنا حصہ مانگو یہ لو تو پھر وہ دوسری بولی بولنے لگتا ہے تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے جب شروع میں آپ نے پیسہ لگایا تھا تو اس ذہنیت کے ساتھ یعنی اپنی رضا سے اپنی خوشی سے لگایا تھا کہ یہ سب کا ہوگا تو گویا کہ آپ حیبہ کر چکے ہیں اسی ٹائم آپ اس کو آپس نہیں لے سکتے ہیں تو یہ جو سوال میں پوچھا گیا کہ ایک گھر تھا پرانا مثال کے ہوتے پر ایک گھر تھا پرانا اور اس کی مرمت کرا دی بچے نے تو یہ گھر اور اس کا مرمت کرانا یہ خود اپنے آپ میں ایک ثبوت کے درجے میں ہے وقتہ ثبوت نہ کہیں تو ایک ثبوت کے درجے میں یا ایک اشارے کے درجے میں ہے کہ یہاں جو بیٹا لگا رہا ہے وہ اس ذہنیت کے ساتھ لگا رہا ہے کہ یہ سب کا ہوگا عام طور سے جب بیٹا الگ ہوتا ہے تو اس کا اندازی بتا دیتا ہے کہ اس کا الگ ہوگا مثلا وہ اپنے نام پر اپرٹی لے لے گا باپ کے نام کرے گا ہی نہیں اپنا گھر بنائے گا تو الگ سے گھر بنائے گا تو اس کا یہ اقدام اس کے اقدام کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ اس نویت سے پتا چل جاتا ہے کہ بیٹا سب اپنا الگ کر رہا ہے اور پھر اس میں دوسرا کوئی مانگتا بھی نہیں اس کا الگ ہوئی جاتا ہے لیکن جب باپ کے مکان میں کچھ کر رہا ہے تو باپ کے مکان میں یا گھر میں تعاون کرنا یا اپنے آپ میں ایک اشارہ ہے کہ بیٹا لینا نہیں چاہتا ہے تو اس طرح سے اگر کسی نے تعاون کیا ہے تو ان کو مانگنا نہیں چاہیے انہوں نے جس ذہنیت کے ساتھ جس نیت کے ساتھ تعاون کیا ہے وہ احسان ہے اور احسان ہی کہ حد تک رکھنا چاہیے بعد میں اس کو وصولنا نہیں چاہیے اور اگر الگ سے بنایا ہے یا مشترکہ طور پر خریدا ہے لیکن اسی وقت ذہنیت الگ تھی اور اسی ایک معاملہ سب علاہدہ علاہدہ تھا تو وہاں پہ وہ الگ لے سکتے ہیں اور دوسرے لوگ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں تو جو آپ نے سوال کیا ہے وہ الگ الگ اور صورتوں کے مطابق ہو سکتا ہے جیسی صورتحال ہوگی ویسا فیصلہ ہوگا امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میں محمد شادیق اسٹیٹ اتراکھن راجدانی دیرہ دون سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی ہندو پریوار مسلم دھرم اپناتا ہے اور مسلموں میں جیسا بچے کی سنت ہوتی ہے تو اس میں ان کی سنت ہونے نہ ہونے میں کیا ہے پھر مجھے اس کا یہ سوال چاہیے اب آپ بتائیے کیونکہ مسلمانوں میں تو ہوتا ہے اور پریوار میں بڑے چھوٹے بھی بندے ہوتے ہیں پچیس سال بیس سال تیس سال پہتیس سال تو یہ دھرم پر ورطن کر لیتے ہیں مطلب ہندو سے مسلمان تو سنت کا ہونا نہ ہونے میں کیا وہ ہے کیونکہ ایسا نہیں سنا مین ہے کہ ان کی سنت ہوئی ہے مسلمان ہو جاتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے جو غیر مسلم نون مسلم مسلمان ہوتے اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو سننے میں یہ نہیں آتا ہے کہ ان کی سنت ہوتی ہو مسلمان ہونے کے بعد ان کی سنت ہوتی ہو سنت سے ان کی مراد خطنہ ہے جیسا کہ میں سمجھ رہا ہوں یہ لفظ سنت استعمال کر رہے ہیں لیکن شاید ان کی مراد خطنہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اس کا خطنہ نہیں ہوتا ہے جبکہ اسلام میں ہے خطنہ فطرت میں سے ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا سنا نہیں تو مسئلہ کیا ہے کیا وہ ضرور نہیں ہے تو دیکھئے حاصل بات یہی ہے کہ مسلمان ہونے کے لئے وہ ضروری نہیں ہے اسلام کا ایک حصہ ہے اسلام نے اس کو فطرت میں شمار کیا ہے اور اگر مسلمان ہونے کے بعد کوئی بڑا ہوگی مسلمان ہوتا ہے مسلمان ہونے کے بعد کوئی اس کو خطرہ نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو کوئی میڈیکل پرابلم نہ ہو تو اس کو خطنہ کرا لینا چاہیے اس کو ڈاکٹر کے پاس جا کے خطنہ کرا لینا چاہیے لیکن اگر وہ نہیں کراتا ہے کسی بھی وجہ سے وہ خطنہ نہیں کراتا ہے جیسے پہلے تھا وہ ایسے اب بھی ہے تو مہج اس کی وجہ سے جس کو آپ نے سنت سے تعبیر کیا ہے وہ اصل خطنہ ہے اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کسی آدمی کے مسلمان ہونے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا خطنہ ہو اگر کوئی دشواری ہے کوئی مسئلہ ہے تو بے گر خطنے کے بھی وہ مسلمان اسلام قبول کر سکتا ہے اور اسلام میں رہ سکتا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں دیکھیں آپ کہ کتنے سارے صحابہ اکرام ہیں بڑے ہونے کے بعد مسلمان ہوتے تھے لیکن سب کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ وہ باقاعدہ ان کا خطنہ ہوتا تھا یا ایسا مسئلہ تھا اسی چیزیں ملتی نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد کیا کیا جائے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے البتہ یہ اسلام کا ایک حکم ہے اس لئے اگر کوئی دشواری نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے تو خطنہ ہونا چاہیے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو لیکن اگر کوئی دکت ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے تو اس کے بغیر بھی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے چاہے وہ بعد میں اسلام قبول کر رہا ہو یا بچپن ہی سے کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس کو ایشو نہیں بنایا سکتا ہے کہ اس کے بغیر آدمی مسلمان ہی گئے ہوگا اور میں ہی دیکھ کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم حضرت میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیا زمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے فضر کی قضا نماز پڑھنا ضروری ہے بھائی صاحب کا سوال ہے کیا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے فضر کی نماز جو قضا ہو گئی ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے یہ ہمارے ہم بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سائے لوگ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو جمعہ کے دن فضر کی نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں میں بارے میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے آج فضر کی نماز نہیں پڑھی ہے اس لئے یہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے جمعہ کی نماز پڑھنا ہے تو ضروری ہے کہ اس دن آپ فضر کی نماز بھی پڑھیں تو اسی کو لے کر بھائی سرم نے سوال کیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ واضح ہو جائے کہ اگر کسی نے فجر کی نمان نہیں پڑھی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے جمعہ کی نمان نہیں پڑھ سکتا ہو جمعہ کی نمان پڑھ سکتا ہے اس کا فجر سے کوئی تعلق نہیں ہے پڑھا نہیں پڑھا وہ ایک الانگ مسئلہ ہے لیکن جمعہ کا وقت آیا وہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے اس کو اس طرح سے روکنا کہ فجر کی نمان نہیں پڑھا ہے اسے یہ بھی نہ پڑھے یہ شیطان کی مکاری ہوتی ہے یہ شیطانی چالیں ہوتی ہیں شیطان نے آج مسلمانوں کو بھیکا کے رکھا وہ پانچت کی نمان نہیں پڑھتے اب اس میں کچھ اللہ کے بندے ہیں جن کو کم سے کم یہ احساس ہے کہ جمعہ تو پڑھ لیں تو جمعہ کے دن احتمام کرتے اب شیطان چاہتا ہے کہ جمعہ بھی پڑھنا بند کر دیں اس لئے ان کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئیہ تمہیں فجر نہیں پڑھا اب جمعہ کس موسے پڑھو گے جمعہ مت پڑھو تو یہ شیطانی وسوسے ہیں ان کو ذہن سے نکال دینا چاہیے قرآن و عدیث میں کہیں جمعہ کی صحت کے لیے یہ شرط نہیں بتائی گئی ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھا ہو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا فجر کی قضا اس سے اشارہ ہی ملتا ہے کہ فجر میں تو سو گیا بندہ اب وہ جمعہ پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی قضا پڑھے یعنی فجر جو چھوٹ گئی ہے سو رہا تھا ابھی پہلے دو رکعت فجر پڑھے اس کے بعد ہی وہ جمعہ پڑھے تو یہ بات درست نہیں ہے دیکھئے فجر چھوٹنے کی دو شکل ہوتی ہے ایک تو یہ کہ آدمی نے ارادہ کیا کہ فجر کی نماز پڑھنا ہے اور پانچھوت کا نماز ہی ہو اور وہ نہیں اٹھ سکا تو پڑھ لے گا بعد میں قضا کر لے گا لیکن ایک آدمی نے ارادہ ہی بنا دیا کہ ہم کو نہیں آنا ہے تو اس کو قضا نہیں کہتے ہیں اس کو ترک کہتے ہیں یعنی اس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے جو نماز کو ترک کرتا اس کے لئے حدیث میں وعید ہے اور الگ الفاظ ہیں اور جس سے نماز چھوڑ جاتی ہے قضا ہو جاتی ہے اس کے لئے حدیث میں الگ الفاظ ہیں تو نماز کے ترک کرنے میں اور نماز کے چھوڑ جانے میں قضا ہو جانے میں دونوں میں فرق کرنا چاہئے اگر نمازیں ترک کر دی گئی ہیں جانبوجھ کر نماز چھوڑ دی گئی ہے تو پھر اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے آپ توبہ کریں ہو سکتا اللہ معاف کر دے اس کو آپ ریکوور نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کی نماز چھوڑ گئی ہے سونے کی وجہ سے یا بھول گئے یا کہیں فس گئے کوئی بات ہو گئی تو اس کو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں تو یہ جو فجر کے بارے میں آپ قضاء کل استعمال کر رہے ہیں تو یہ قضاء کا موقع ان کے لئے ہے جن کی عادت رہی ہو کیونکہ فجر کی نماز ہو پڑھتے رہیں اتفاق سے کبھی سو گئے کوئی بات ہوگی تو بعد میں پڑھ لے گئی لیکن جس بندے نے اپنا یہ معامل بنا کے رکھا کہ ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے ہم کو اٹھنا ہی نہیں ہے وہ پہلے ہی سے یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے اور اسی ذہنیت کے ساتھ اس نے نماز چھوڑ دی ہے تو وہ قضاء نہیں کر سکتا کیونکہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے تاریخی صلات نماز کی قضاء کرے گا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے ہاں جس سے نماز قضاء ہو گئی ہے فوت ہو گئی اس کے بارے میں دلیل ملتی ہے کہ وہ نماز کو بعد میں پڑھے گا لیکن جو تاریخ ہے وہ اس نے کفر کیا ہے اس کے لئے وعید ہے وہ توبہ کرے اور وہ اس کو ریکوور نہیں کر سکتا ایک موقع تھا اس کو اس نے گما دیا ہے جان بوچ کے گما دیا اب دوبارہ اس کو موقع نہیں دیا جائے گا اس کا لاس ہو چکا ہے نقصان ہو چکا ہے اس نقصان کی بھرپائی اس کے لئے نہیں ہے نقصان کی بھرپائی اس کے لئے جو معذور تھا جو مجبور تھا جو کسی مشکل میں فسا ہوا تھا یہ دو چیزوں کا فرق سامنے رہنا چاہئے برحال اصل چیز جو آپ نے پوچھی ہے جمعہ کی نماز کے لئے تو جمعہ کی نماز کے لئے ضروری نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سب کو سٹیفیکٹ دی جاری ہے کہ آپ سرے جمعہ پڑھو باقی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جمعہ بھی ضروری ہے اور پانچ وقت کی نماز بھی ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس پر سارے مذہب کا اتفاق ہے اسلامی فرقوں میں بہت سارے اختلافات ہوئے ہیں لیکن اب تک اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے یہ نماز میں بھی کوئی گنجائش ہے پانچ وقت کی نماز فرض ہے اس پر اجمع ہے پوری امت کا اتفاق ہے اس لئے اس میں کسی کو کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ٹی شیٹ کے اوپر کوئی بھی تصاویر رہنے سے نماز ہوتی یا نہیں ہوتی تھوڑا قرآن و حدیث کے روشنی میں واضح فرمائی السلام علیکم بھائی کا سوال ہے کہتے ہیں کہ ٹی شیٹ کے اوپر یا کہلیں کپڑے کے اوپر اگر تصویر ہوتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی دیکھیں تصویر اسلام میں حرام ہے ناجائز ہے بہت ساری روایت ہیں بخاری وغیرہ کی بہت ساری روایت ہیں جس میں اللہ کے نسم نے تصویر بنانے کو حرام کہا ہے اور اس کے لئے وعید سنائی ہے البتہ ابن امباس وغیرہ کی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی غیر جاندار کی تصویر بناتا ہے تو اس کے لئے گنجائش ہے تو یہ بات اپنے گا پر ہے کہ تصویر بنانا جائز نہیں ہے بلا وجہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن اگر کسی نے یہ غلط کام کپڑے کے ساتھ کیا اور وہ پڑھ کے نماز پڑھا تو نماز ہو جائے گی اس سے نماز پر فرق نہیں پڑھے گا کیونکہ نماز کے ارکان یا شروع وغیرہ میں سے یہ بات نہیں آتی ہے تو اس کا معاملہ کپڑے کے ساتھ ہے اگر اس بندے نے کپڑے پر تصویر بنائی ہے تو اس کا گناہ اس کو ملے گا لیکن نماز اس کی ہو جائے گی اس کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھے کہ اسلام نے چہرے پہ داڑھی رکھنا فرض قرار دیا کچھ لوگ کہتے ہیں نا سنت سنت اس معنی میں کہ اللہ کے نبی کی بھی داڑھی تھی سنت اس معنی میں نہیں کہ اب آزاد ہیں جو فقہ کے ایک اسطلاح ہے نا کہ فرض کے مقابل میں سنت بولی آتی ہے اس معنی میں یہ سنت نہیں ہے اس معنی میں سنت ہے کہ نبی کا یہ عمل رہا ہے اور اس کا درجہ کیا ہے تو درجہ کی حساب سے یہ فرض ہے ضروری ہے تو داڑھی رکھنا ضروری ہے اب اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا ہے شیو کرتا ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ گناہ کا کام کر رہا ہے کیونکہ اس کے جسم پر ایک گناہ کا کام دکھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی اور اس کے ساری نمازیں باطل ہو جائیں گی تو آپ ذرا غور کریں کہ داڑھی کا مسئلہ جو ہمارے جسم کا ایک پارٹ ایک حصہ ہے وہاں ایک آدمی حرام کام کر رہا وہاں غلطی کر رہا جو جسم کا ایک پارٹ ہے جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے تو ابھی نماز ہو جاتی ہے جو گناہی کبیرہ ہے بہت بڑا گناہ ہے تو ابھی نماز ہو جاتی ہے تو کپڑا جو ہمارے جسم کا حصہ ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے جسم کو ڈاپنے کے لئے اس میں اگر کوئی تصویر ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حرام کام کیا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے اس کی نمازی باطل ہے تو خلاصہ یہ کی تصویر بلا وجہ بنانا حرام ہے کپڑے پر بنا رہا ہے وہ بھی حرام ہے وہ پڑھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی حرام ہے اس کا گناہیں ملے گا لیکن وہ پہن کے نماز پڑھ رہا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ سیکھ میں محمد شاہ نواز گپال بنج بیہار سے سوال میرا یہ تھا کہ چوری کا کوئی سمان کچھ لوگ کم پیسے پر بیشتے ہیں تو اس کو خریدنا کیسا ہے کیا وہ جائز ہے خریدہ جا سکتا ہے بھلے ہی مطلب کوئی آدمی دوسرے کیاں سے چوری کر کے اور تیسرے کو بیش دیتا ہے کم پیسے میں اس طرح کا مال خریدہ جا سکتا ہے یا نہیں حالانکہ اگر آدمی جانتا ہو کہ یہ چوری کیا ہے تو خردہ جا سکتا ہے کتاب سنت کے روشنی میں بتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ایک بھائی کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ چوری کا مال خرید سکتے کی نہیں سستے داؤں پر یعنی اگر کہیں پہ چوری کا مال بک رہا ہے کم پیسے میں ہم کو معلوم ہے کہ چوری کا مال ہے تو ہم اس کو خرید سکتے کی نہیں حالانکہ ہم چوری نہیں کر رہے ہیں چوری کسی اور نے کیا ہے اور کہیں پھلا کے بیش رہا ہے تو ہم اس کو خرید سکتے کی نہیں تو دیکھیں مال چوری کا ہو یا چھینہ ہوا ہو ڈاکہ ڈال کے کوئی لائیا ہو کسی کے ساتھ فراٹ کیا ہو یا کسی بھی طرح سے کسی اور کا مال لے لیا ہو مال کسی اور کا حق ہو کسی وجہ سے بھی اس کے پاس آگیا ہو اور وہ آپ کو بیش رہا آپ کو اس کا علم ہے تو آپ اسے کم پیسہ کا کسی نے خرید بھی لیا ہے اور بعد میں اس نے دعویٰ کیا یہ تو میرا مال ہے تو یہ مال آپ کو اس کو آپس کرنا پڑے گا اور جس سے آپ نے خریدہ ہے اس سے جا کے آپ قیمت لے سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ نے چوری کا مال ہم کو دے دیا تو اگر آپ کو پتا نہ بھی ہو نہ بھی پتا ہو کہ یہ چوری کا مال ہے لیکن اگر کسی نے دعویٰ کر لیا کہ یہ میرا ہے تو آپ کو وہ دینا پڑے گا بدلے میں اس کی قیمت آپ مانگ سکتے ہیں جس سے آپ نے خریدہ ہے اس سے جا کے قیمت مانگیں گے یا جو آپ کا مال چھین رہا ہے کہہ رہا کہ میرا ہے مجھ کو دو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے آپ کا ہے لیکن میں نے فلا دکان سے خریدہ میں نے اس کو پیسے پیک کی ہے یہ پیسے آپ دے دو یہ مال میں آپ کو دیتا ہوں تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر چوری کیا ہوا مال ہے چھینہ ہوا ہے غزب کیا ہوا لوٹا ہوا ہے تو یہ مال مال اصل مالک ہی کا رہتا ہے اس کی خرید و فروغ جائز نہیں ہے آپ کم قیمت کی بات کرتے ہیں کتنی بھی قیمت لگا دیں یہ جائز نہیں مصد نامد وغیرہ میں بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی سمع فرمایا کہ اگر کسی کے پاس چوری کا مال ہے تو جو صاحبے مال ہے جو مالک ہے وہ اس کا حق دار ہے اور اگر کسی نے خرید و فروغ کیا ہے بیچ میں تو اس کا پیسہ وہ لے سکتا ہے اگر کسی دکاندار کو پیسہ دے کر اپنا مال لیا تو اپنا پیسہ مانگ سکتا بس لیکن مال پر قابض نہیں ہو سکتا اصل مالک آئے گا اس کا حق ہے اس کو دینا پڑے گا تو بھائی صاحب جو آپ نے کہا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ چوری کا مال ہے بس اس نے چوری نہیں کیا تو کیا کم پیسے میں کھری سکتا ہے کم پیسہ تو جانے دیجئے فل پیسہ دے کے بھی نہیں کھری سکتا اگر اسے پتا ہے یہ چوری کا مال ہے بلکل بھی نہیں کھری سکتا یہ غیر قانونی ہے اچھا شریعت کی حساب سے بھی غلط ہے اور ملک کے قانون کی حساب سے بھی غلط ہے آپ چوری کا مال نہیں کھری سکتے یہ غیر قانونی ہے کرائم ہے تو شریعت میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کسی بھی محضب معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہے اس لئے کام نہیں کرنا چاہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ختم ہے اب اسی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوال ویڈیو آوڈیو یا تحریر شکل میں بھی سکتے ہیں یاد رہے کہ جو سوال ویڈیو اور آوڈیو میں ہوں کو موصل ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں سوال کم سے اکمہ الفاظ میں ہو با مقصد ہو جواب کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام پتا بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں اب وہ ختم ہے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں